بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب لوگ ٹھیک تھاگ ہوں گے خیر خریف سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی دعوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ایک اور گاڑی کے ریویو لے کے ہوں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر روز آپ کے لئے دو سے تین گاڑیوں کا ریویو لے کے آتا ہوں جو فور سیل ہوتی ہیں خاص طور پر جو لو پرائس والی گاڑی ہوتی ہیں میں ان کو تارگیٹ کرتا ہوں ان کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کے لئے صدوقی مہران وی ایکس کا ویڈینٹ لے کے ہیں جو 1992 کا موڈل ہے لیکن جو گاڑی کی کنڈیشن ہے پرائس ہے وہ سب کچھ فٹ ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندے تو لازمی سی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مدید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہے ہیں سو بات سٹرات کرتے ہیں کہ کون سی گاڑی ہے یہ صدوقی مہران وی ایکس 1992 کا موڈل ہے گاڑی نے جو اپنی ٹوٹل مائلیج کمپلیٹ کیا وہ دو لاکھ کلومیٹر چل چکی ہے گاڑی گاڑی کی کنیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹیریٹ سائیڈ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ نیٹ اینڈ کلین ہے سیرز کی کنیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسٹرا اوڈر نہیں نہیں ہے لیکن ٹھیک تھاگ ہے پھٹی ہوئی نہیں ہے آپ کافی اچھے طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں گاڑی کی فرنٹ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گاڑی جو ہے نا وہ شوور ہے ریپینٹ ہوئی ہے اور فریش لک دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو ہے نا وہ کافی دبردست ہے اوٹر سائیڈ سے جیسا کہ میں آپ کو آر ریڈی بتا جوں کہ گاڑی شوور ہے اس کو فریش لک دینے کے لیے گاڑی کی ٹائلز کی کنیشن کی بات کرنے تو کافی دبردست ہے نیٹ اینڈ کلین ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی سیرز کی کنیشن میں آپ کو آر ریڈی بتا جاؤں ہوں ٹھیک ٹھاک ہے اور کافی کمفرٹیبل طریقے سے آپ اس میں بیٹھ کے سفر وغیرہ کر سکتے ہیں گاڑی کی جو فیول کنسپشن ہے وہ پیٹرول پہ ہے اور اگر میں اس گاڑی کے انجن کی بات کروں تو انجن سسپینشن جائے وہ اس کی کافی دبردست ہے گاڑی کی سیلیں جو ہے نا سیل سیل جائنون گاڑی ہے بہت سیل گاڑیاں سی ہوتے ہیں جن میں سیلز کا ایشیو ہوتا ہے تو وہ بعد میں آپ کو کافی دیتا ہے جو ہے نا وہ ڈسٹرپ کرتی ہیں اور یہاں سے میں آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے نا اس کی پکس دکھا رہا ہوں تو آپ تصویریں دیکھیں خود بھی گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو باقی میں آپ کو بتا دے جو فیول کنسپشن جو ہے وہ اس کی پیٹرول ہے بانوے کا موڈل ہے لیکن دو ہزار بیچ میں کنورٹ کروائی ہے اندر سے ٹوٹل جینون ہے ہنڈر پرسنٹ جینون ہے اور جو بوڈی ہے وہ اس کی جو ہے اب دوبارہ سے کام ہوگا ہے اس میں سی ہنجی اور پیٹرول دونوں پر یہ گاڑی ورک کرتی ہے اور ایک روپے بھی کام نہیں کروانے والا سو کراچی کی نمبر پر ریجسٹرڈ ہے گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے دوستو وہ دو لاکھ پچانوے ہزار روپے آنر نے ڈیمانڈ رکھی ہے اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک آنٹیکٹ لنک ملے گا اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو آنر کا فون نمبر مل جائے گا تو وہاں سے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کار کو پرچیز کر سکتے ہیں ملتا ہے انگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا